اسلام علیکم میں سلار گفور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس بار جو میرا بنوان ہے وہ یہ ہے کہ how to reduce weight in رمضان الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور رمضان اب جا رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے اندر ہم ایسی کون سی ایکٹیوٹی کریں جس سے ہم اپنا weight reduce کر سکتے ہیں جو دوست جن کو weight کا problem ہے انشاءاللہ وہ یہ میری ویڈو دیکھیں انشاءاللہ وہ اگر میری باتوں پر عمل کریں گے تو وہ آسانی سے weight پر قابو پاسکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ مثال کے طور پر کہ ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں جیسے پروٹین ہو گیا کارب ہو گیا جیسے ہی ہم وہ چیز کھاتے ہیں تو ہمارے بوڈی کے اندر انسولین کی جو ایماؤنٹ ہوتی وہ انکریز ہو جاتی ہے جب انسولین کی ایماؤنٹ انکریز ہو جاتی تو وہ بوڈی کو بتاتی ہے کہ آپ انرجی آ چکی ہے اب آپ انرجی کو use کر سکتے ہیں کسی بھی فارم میں کسی بھی طرح مثال کے طور پر آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں کوئی چیز مدرب کے پیتے ہیں گلاس اٹھاتے ہیں کوئی بھی چیز ایکٹیوٹی ہے سمال ایکٹیوٹی ہے کیا تو اس کے لیے آپ کو انرجی روکیر ہوتی وہ انرجی کھان سیات ہے وہ جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ایپل کھا لیا اورنج کھا لیا روٹی کھان finding کوئی بھی چیز وہ اس لی نرجی سے obtain روی ہوتی ہے وہ تو واہین یوز ہ روی ہوتی ہے وہ وہ باقی جو انرجی ہوتی ہے مدرب آپ کھان رہے ہیں کھان رہے ہیں کوئی بھی فیزیکل ہوئے وہ فل ہو جائے گی وہ کہے گا آپ سپیس نہیں آپ کہیں اور جو انرجی آر یہ کھا رہے ہیں آپ اس کی انرجی کو سٹور کریں تو وہ انرجی فیٹ کی صورت میں لیور کے اندر سٹور ہو جائے گی ہمیں یہ پتہ ہوں جی انسلین کا مین فنکشن انسلین کا مین فنکشن ہوتا ہے لیپولیزز مطلب یہ کہ جب تک انسلین کی امونٹن کریز ہوگی وہ فیٹ کو بند سے بچاتا ہے پریونٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے فیٹ بند نہ ہو تو یہ دیکھیں آپ نیچے دیکھ رہے ہیں فاسٹی سٹیٹ کے اندر نو فوڈ فاسٹنگ جب آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا رہے ڈکریز انسلین کی امونٹن ڈکریز کر رہی ہے تو وہ بند کرے گا سٹور شکر لیور کے اندر جو سٹور شکر ہے اس کو بھی بند کرے گا ساتھ فیٹ کو بھی بند کر دے گا تو یہ نا فاسٹک کے اندر آپ کی جو بوڈی ہوتی ہے شکر کے بھی بند کر رہی ہوتی کیونکہ آپ دس سے بارکھ ڈکہ آ안� شکر tada جو ہمارے پاس فیٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس پہلا بید جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے دوسرا بلد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گلیکو جن اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ایٹی پی ہوتا ہے ایٹی پی ہوتا ہے مطلب کہ کوئی بھی چیز آپ نے کھائی وہ تیس سیکنڈ تک آپ کو انرجی فرام کر سکتی ہے مطلب کچھ بھی کھائی آپ ایس تھوڑا سا چلے آپ کو وہ ایٹی پی جو بھی کھائی ہے وہ انرجی آپ کو اپٹین ہو جائے گی اس کے بعد جو گلیکو جن ہوتی ہیں نا گلیکو جن مطلب مثال طور پر آپ نے کوئی ایسی ایکسرسائز کی کوئی بھی ایسی ایکسرسائز کی جسے آپ کو کوئی بھی انرجی اس پر لگ رہی ہوتی ہے تو وہ گلیکو جن سے جو انرجی آپ نے سٹور کی ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں سے آتی ہے وہ سٹر ٹونٹی منٹ سکتی مثال طور پر آپ نے کارڈی ایکسرسائز کی کارڈی ایکسرس ٹونٹی منٹ سکتی آپ کو وہ انرجی فرام کرتا رہے گا اس کے بعد جو آپ اگر آپ انکریز کر رہے ہیں اس کی ڈوریشن کو آن لیمیٹیٹ کر رہے ہیں کوئی اس کا معلومہ تو بھی جیسے اتھلیٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ وقت کے لیے جیسے میراثوں ریز ہوتے اُس میں کیسے ہوتے ہیں اس میں جلیکو چن تو ختم ہو جاتی ہے وہ پھر انرجی کھانا سے حاصل ہوتی ہے وہ انرجی حاصل ہوتی ہے فیٹ سے جو فیٹ آپ کی ہوتی تو وہ اس لیے آسانی سے برن ہو رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے انرجی ان کو مل جوتی جو مذہب کہ ایر ایرون منٹ ریس ہوتی ہے ان کے اندر جو فائف مذہب کے میراثوں ریز ہوتی ہے انرژی آپ کو فیٹ سے حاصل ہوتی ہے دو آپیں سٹورج کی ضرور کی ایک تو غلائکو جن کی فام انرژی اسٹور ہوتی ایک فیٹ فام جیسٹور ہوتی ہے جو غلائکو جن کی فام اسٹور ہوتی ہے اس کو آپ ایڈا ریف ریجیٹر کی طور پر PC کر رہے ہوتی ہوتی ہیں اور جو فیٹ فام جار پر خود کی طور پر специware ہوتی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص ہیلتی ہے جانا ہیلتی ہے وہ بوڈی ماس انڈیکس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا بوڈی ماس انڈیکس کیسے کلکلیٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی پرسن اس کا کوئی بھی جتنا بھی ویٹ ہے اس کو ہم ڈیوائٹ کریں گے اس کی ہائٹ پہ جس اس میں جو نرمل بوڈی ماس انڈیکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایٹین پانٹ فائیو سے اگر ٹونٹی فور پانٹ فور پانٹ نائن تک اگر آپ کی ویلیو آ رہی ہے بوڈی ماس انڈیکس کی تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ہیلتی مین کے اس کے اس کے اس میں آ جاتے ہیں ہم ریڈیوز کیسے کر سکتے فیٹ کو ہم اس طرح ریڈیوز کر سکتے ہیں کہ افتاری سے ون آر بی فور ہم ہم کوئی بھی ایکسائز کریں مثال کے طور پر اس وقت ہماری گلائے کو جنہاں ختم ہو چکی ہوتی ہے اب جو بھی ہم فیزیکل ایکٹیوٹی کریں گے وہ فیٹ سے برن ہوگی فیٹ سے ہم انرجی ملے گی ہم افتاری سے ایک گھنٹہ پہلے کوئی بھی ایکسائز کریں کوئی جوگنگ کریں کوئی رننگ کریں تو اس سے جو ہمارے انرجی ملے گی وہ فیٹ کو برن کریں اس طرح ہم اپنی جو ویٹ ہے ویٹ پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ایکسائز کر کے بی فور افتاری اسلام علیکم